اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام برائے سال 2019 سے 2020 کے تحت 19 مختلف منصوبوں کے لیے 2.75 کروڑ سے زائد رقم منظور کرنے کی سفارش کر دی بدکو قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے اجلاس کے دوران کمیٹی چیئرمن ریاض فتیانہ نے کہا ہے کہ قومی اسیملی کے شعبہ قانون سازی نے ہدایت کی کہ کمیٹی کی جانب سے ڈوکٹر رمیش کمار کی آئینی ترمیم بل 2018 کی بعض شکوں میں ترمیم سے مطلقہ بل کو بغیر تفصیلی جائزہ لیے مسترد کر دیا گیا تھا لہٰذا قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی ڈوکٹر رمیش کمار کی آئینی ترمیم بل 2018 کی شکل 51 بی 92 63 بی اور 106 میں ترامیم کی بل کا دوبارہ جائزہ لیں کمیٹی ارکان نے کہا ہے کہ ڈوکٹر رمیش کمار کی آئینی ترمیم بل کی دو شکوں کا اجائزہ لیا گیا تھا اس میں تھا کہ اقلیتوں کو دو ووٹوں کی اجازت دی جائے ایسا ممکن نہیں تاہن کمیٹی شیئرمین کی ہدایت پر ڈوکٹر رمیش کمار کی آئینی ترمیم بل کو آئیندہ اجلاس کی ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا